بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس امیدہ آپ سب فریعت سے ہوں گے اور ایمیزیشنل بیہیوئر ہم چپٹر نمبر فور کو سٹڈی کر رہے تھے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے ایموشنل انٹیلیجنس اسے بعض وقت ہم جو ہے وہ ای کیو لیول سے بھی جانتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا آئی کیو لیول کہ انسان جو ہے وہ انٹیلیجنڈ کتنا ہے اور ایک انسان کا ہوتا ہے ای کیو لیول آج ہم اس ای کیو لیول کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آیا کہ ای کیو لیول کیا ہوتا ہے ایموشنل کیوشنٹ اسے ہم کہتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے آپ کا انٹیلیجنڈ ہونا کافی نہیں ہے کامیاب شخص بننے کے لیے آپ کو صرف انٹیلیجنڈ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو کا فیکٹر بھی ہونا چاہیے ریسرچ ہی کہتی ہے کامیابی کے لیے جو ہے وہ اگر ہم سو فیصد میں سے دیکھیں تو آئی کیو کا جو پرسنٹیج ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اور ای کیو کا جو پرسنٹیج ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے یعنی کہ اسی فیصد جو ہے وہ کامیابی کا جو انحصار ہے وہ آپ کی ای کیو لیول پہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے نہ کہ آپ کی انٹیلیجنس کے اوپر یعنی کہ آئی کیو لیول کے اوپر تو انٹیلیجنس ہونا کافی نہیں ہے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جنہوں نے بڑا نام کمایا اور مطلب ان کے آئی کیو لیول بہت زیادہ تھے ریسرچز انہوں نے کی اور ایڈ تا اینڈ ان کا جو خاتمہ ہوا وہ انہوں نے خودکشی کر لی جس کی وجہ کیا تھی کہ ان لوگوں کے اندر انٹیلیجنس تو بہت زیادہ تھی آئی کیو لیول بہت زیادہ تھا لیکن ان کے اندر جو ہے ای کیو لیول نہیں تھا ای کیو لیول زیرو ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے مطلب سروائیو اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ان کا جو انڈ ہوا وہ اچھا نہیں ہو سکا تو کامیابی کے لیے صرف جو ہے وہ آئی کیو لیول کافی نہیں ای کیو لیول بھی ہونا چاہیے تو ایموشنل انٹیلیجنس بیسیکلی جو ہے وہ آپ کی چند چیزوں پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے جس میں آپ کو سیلف اویرنس ہونی چاہیے اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے سیلف مینجمنٹ ہونی چاہیے سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے ایمپیدی ہونی چاہیے اور سوشل سکلز ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جتنی زیادہ آپ کے اندر ہوں گی اتنی آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہوگی آپ کا ای کیو لیول زیادہ ہوگا اور آپ کے ایک کامیاب شخص بننے کے جو چانسز ہیں وہ بھی آپ کے زیادہ ہوتے جائیں گی ٹھیک ہے تو اس کو ون بے ون ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیلف اویرنس کی بات آتی ہے سیلف اویرنس کیا چیز ہوتی ہے سیلف اویرنس بیسیکلی خود شناسائی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونے چاہیے کہ آپ کی ویلیوز کیا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کیس طرح سے ہے آپ کی ضروریات کیا ہے آپ کی جو عدات ہیں وہ کیسی ہیں آپ کے جذبات کیسے ہیں آپ کی جو سٹرنگس ہیں وہ کیسی ہیں اور آپ کی جو ویگنسز ہیں وہ کیا ہے اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سیلف اویر ہیں اپنے بارے میں جانتے ہیں ایک انسان کو اگر اپنے بارے میں ان چیزوں کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا اس کی کیا اقدار ہے اس کی ویلیوز کیا ہے اس کی پرسنیلیٹی کیسی ہے اس کی ضروریات کیا ہے اس کی عادات کیا ہے نیڈز ہیبیٹس ایموشن سٹرنگت ویگنسز کچھ نہیں پتا اس کو فهم کہہ سکتے ہیں وہ کوئی اویر نہیں ہے سیلف اویر نہیں دو یہ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے کہ آپ کا جو ایکیو لیول ہے وہ تب ہی زیادہ ہوگا جب آپ کے اندر جو ہے ایک سیلف اویرنس ہوگی ٹھیک ہے اور سیلف اویرنس بسی کے لیے خود شناسائی ہوتی ہے خود شناسائی ایک ایسی چیز ہوتی جو آپ کو جو ہے اللہ پاک اور کائنات کی ہر چیز سے شناسائی کرتی جب آپ اپنے آپ کو جاننے لگ جاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو پھر اپنی سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی آپ ان سے بھی آپ کچھ شناسائی حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی بنائی چیزوں کو کائنات میں بنائی چیزوں کو بھی آپ جاننا شروع کر دیتے ہیں اب سیلف اویرنس کے لیے ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے چار امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں ہم مطلب زیادہ سیلف اویر ہو سکتے ہیں اپنے بارے میں اپنے بارے مزید جان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں ٹھیک ہے ہر بندہ جو ہے اس کی ایک یونیک پرسنیلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر بندہ جو ہے اس کی یونیک پرسنیلٹی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی ایک یونیک پرسنیلٹی ہوتی ہے اس طرح سے جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیر نہیں کریں گے جب آپ نے اس چیز پر یقین کر لیا کہ ہر بندی کی ایک ڈیفرنٹ پرسنیلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ اس کی نیڈز ہوتی ہیں آداد ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنی ذات کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کریں گے ڈیری بلی نو کمپیریزن بیٹوین در پیپل ٹھیک ہے تو آپ کمپیریزن تو ختم ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں کی طرح بننے کی کوشش نہیں کریں گے بعض اوقات آپ نے کسی کو دیکھا جی آپ کو بہت اثر آگا آپ اس کے پیچھے چل پڑے جو وہ کام کر رہا آپ نے وہ کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ لوگوں کی طرح بننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے نہ تو آپ کمپیریزن کریں گے اور نہ ہی آپ جو ہے تو لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے ڈیری بلی نو کمپیریزن ڈیو بل سٹاپ ٹرائنگ ٹو بی لائک پیپل آپ لوگوں کی طرح بھی نہیں بنیں گے اور لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کو بھی اپنا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس میں دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو مور سیلف اویر بنا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سٹرنگ کا پتا ہونا چاہیے آپ کی طاقت کیا ہے اور آپ کی ویکنسز کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو اپنی طاقت کا اور اپنی خامیوں کا اپنی ویکنسز کا اور اپنی سٹرنگ کا پتا ہوگا تو آپ زیادہ اپنے بارے میں جو ہے وہ سیلف اویر ہوگا ایک بندے کو اپنی سٹرنگ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیسے بتا لگے کہ آپ کی strength کیا ہے ٹھیک ہے how to recognize your strength اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت کیا ہے یا weaknesses کیا ہے تو ہمیں کیسے بتا لے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنی جو ہے skills جو ہے نا ٹھیک ہے ان کو آپ write down کریں ٹھیک ہے اور ان میں سے یہ دیکھیں آپ کو جو ہے کونسی ایسی skills ہیں جو کہ آپ کو motivate کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کونسی ایسی skills ہیں جو کہ آپ کو bright future دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کونسی ایسی skills ہیں جو کہ آپ کو happy رکھتی ہیں ٹھیک ہے for example اس کے ایک مثال میں دوں گا کہ ایک بندہ جسے math نہیں پسند ٹھیک ہے اب اس کو math نہیں پسند پہ اگر اب وہ جو ہے math والی فیلڈ choose کر لیتا ہے یا بی ایس mathematics چارسلہ program start کر دیتا ہے اور اسے math بالکل نہیں پسند ہے ٹھیک ہے اب وہ math already اس کو پسند نہیں تو اگر math کرنا شروع کر دے گا تو ظاہری بات ہے وہ اس کی جو success rate کو below کر دے گا ٹھیک ہے اس کو reduce کر دے گا below the line چل جائے گا اب وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو وہ shock ہی نہیں ہے تو جب آپ جو کام کر رہا ہے آپ کا وہ shock ہی نہ ہو ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کام وہ کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو اس سے کامیابی کے جانسز کام ہو جاتے ہیں اس کا مطلب وہ آپ کی strength نہیں تھی math کا نہ آنا آپ کی weakness تھی اگر آپ نے اس کو نہیں جانا آپ اگر ایک کام آپ کی weakness ہے ٹھیک ہے اور وہی کام آپ کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو ظاہری بات پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ کو وہ کام کرنا ہے جو کیا آپ کی strength ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے پتہ لے گئے کون سا کام آپ کی strength ہے جو کام کر کے آپ کو جو ہے سکون ملتے ایسا کام جو آپ کریں آپ کو سکون ملے آپ جو ہے پلیزنٹ فیل کریں خوشتوار فیل کریں ٹھیک ہے آپ کے اندر happiness کا فیکٹر آئے آپ ہیپی اپی آپ کا موڈ اچھا ہو اور کام کر کے آپ کو تھکان نہ ہو کسی قسم کی آپ جو ہے وہ تھک نہ جائے کام کر کے ایسا کام جو ہے وہ آپ کی strength ہو اور جو کام کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کا سر کرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے آپ کے اندر کوئی motivation فیکٹری نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو کام کر کے بڑا برا فیل ہو رہا ہو ٹھیک ہے بے سکون ہو جائے تو وہ آپ کی weakness ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی weakness is کیا ہے اور آپ کی strength کیا ہے پھر آپ اپنے بارے میں مزید جان سکیں گے آپ self aware ہو جائیں گے تو تیسری بات یہ پیس میں کہ آپ کی جو emotions ہے آپ کبھی happy ہوتے ہیں کبھی sad ہوتے ہیں کبھی آپ کے emotions میں چل جاتے ہیں آپ کے جس بات ہوتے ہیں کچھ تو یہ جو different situations ہیں ان کو ہم emotional triggers بولتے ہیں کبھی آپ happy ہیں کبھی آپ جو ہے وہ angry mood میں ہیں کبھی آپ جو ہے وہ unpleasant mood میں ہیں اور کبھی آپ جو ہے وہ ہسنے کھیلنے کے mood میں ہیں تو کبھی آپ excited ہوتے ہیں کبھی آپ جو حیران کن طبیعت ہوتی ہے آپ کی تو یہ جو آپ کے emotions ہیں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ emotions کیوں ہیں آپ کے اندر آیا کہ آپ happy ہیں تو کیوں happy ہیں ٹھیک ہے اس کی کو there will be the reason there will be strong justification why you are happy آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ angry کیوں ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اس time جذبات میں کیوں آ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ غصے میں کیوں ہے یا unpleasant mood آپ کا کیوں ہے جب تک آپ کو اپنے جذبات کے بارے میں علم نہیں نہ ہوگا تو آپ self awareness نہیں آ سکتی آپ کے اندر ٹھیک ہے تو جذبات آپ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کے mood ہے یہ آپ کا mood کیوں ہے آپ happy کیوں ہے غصے میں کیوں ہے angry mood میں کیوں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو مزید جان سکیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو ہے تیسرا جو ہے طریقہ اس کے لئے سے ہم جان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر self awareness ہے یا نہیں ہے یا more become self awareness ہونے کے لیے ہم اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں emotional trigger سے ہم جو ہے کچھ نہ سے ہی حاصل کرتے ہیں اور چوتھا جو اس میں آ جاتا ہے وہ set your values ٹھیک ہے آپ کو اپنی جو ہے values کو set کرنا ہے آپ کی اقدار ہونی چاہیے for example میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ آپ نے daily basis پہ جو ہے نا وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے جو ایک حکم ہے اس کو follow کرنا ایک فرض ادا کرنا ہے آپ نے کہا کہ میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھنے اب آپ اس کے اوپر کوئی comparison نہیں کر دیں اب آپ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ compromise نہیں کر دیں آپ جو ہے وہ کسی چیز کو اس کے آگے نہیں priority دے رہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ اپنی جو ہے وہ کیونکہ آپ نے اس کو اپنی value تسلیم کیا ہے آپ کی اقدار ہے آپ نے واقعی ساری سیزوں کو پیچھے کر دیا تو صرف مو سے کہہ دینا بات کر دینا جو ہے وہ values نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ان کے اوپر عمل بھی کرنا بڑھتا ہے آپ جب اپنی values کو set کر لیں گے نا ٹھیک ہے اور ان کے اوپر پھر عمل کریں گے نا تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی live میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنی values کو set کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اوپر پھر رہتا ہے پھر کوئی بندہ بھی جو ہے آپ کو آپ کے ٹریک سے ہٹا نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ میں ایک مثال دیتے فور اگزمپل آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا آپ جو ہے وہ healthy رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ family کو time دینا چاہتے ہیں یا پھر امن پسند ہیں آپ ٹھیک ہے یا پھر آپ sincere رہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ perfection کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ justice کو follow کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سارے کے سارے اقدار ہے ٹھیک ہے اگر ان اقدار آپ نے اپنی values کو set کیا ہوگا نا اور اگر ان کے اوپر آپ چلیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی success کے جو ہے وہ chances زیادہ ہو سکتے اور آپ اپنے بارے میں سیلف آویئر بھی ہو سکتے ہیں اس کے مثال اس طرح دیتا ہوئے کہ بندہ کہتا جی کہ میں اپنی فیملی کو بڑا ٹائم تو اس نے اپنی ویلیوز میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی فیملی کو بہت ٹائم دیتا ہوں یا پھر مجھے میری فیملی بہت عزیز ہے اس نے اپنی ویلیوز میں لکھا ہوا ہے تو یا وہ یہ کہتا ہے اب اگر وہ ہم کہیں کہ رات کو دس بے تک گھر نہیں آتا ہو تو فیملی کو بھی ٹائم نہیں دیا اس نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیا تو پھر یہ کہیں سنی بات ہی ہوگی اس نے کہتا ہے ٹائم دے رہا ہوں اس نے ویلیوز سیٹ کر لی اصل میں اس کی ویلیو ہے نہیں اس کا تعلق کہنے سننے سے نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کے پر عمل بھی کرنا پڑے گا آپ کو ٹائم کو منز کرنا پڑے گا آپ کو فیملی کو ٹائم دینا پڑے گا پھر جا کے آپ اپنی ویلیوز کو پر پورا اتریں گے تو اگر آپ اپنی ویلیوز کو سیٹ کریں تو اس کے پر پورا اتریں گے تو پھر بات جا کے بنے گی ٹھیک ہے اور آپ اس چیز سے یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا ان کے اوپر آپ عمل کر بھی رہے ہیں اس بارے میں بھی آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے بیسیکل یہ سیلف اویرنس کے اندر اس چیز کو سٹیڈی کرنے ہیں کہ آپ نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ویلیوز آپ نے اپنے بارے میں سیٹ کی ہوئی ہیں کیا ان ویلیوز پر آپ عمل درامت کر رہے ہیں کیا جیسے آپ نے فیملی کو ٹائم دینے کی بات کی تھی کیا آپ واقعی ٹائم دے رہے ہیں تو یہ بیسیکلی اپنے بارے میں آپ نے جاننے کی کوشش کرنے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا آپ اپنی ویلیوز کو سامنے رکھ امپورنس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں ہم اپنی سیلپ اویرنس کو جہاں بڑھا سکتے ہیں چار پوائنٹس جو ہیں میں نے آپ کو اس کے بتائیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے سمجھ لینا کہ ہر بندہ ایک یونیک ویسٹانٹی رکھتا ہے پھر آپ اس کے ساتھ کمپیریزن بھی نہیں کریں گے اور آپ اس کے بننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اور دوسری بات اپنی سٹرنگ کے بارے میں اپنی ویکنس کے بارے میں بتاؤنے چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تیسری بات جو ہے آپ نے دیکھنا کہ آپ کے جو اموشنز ہیں آپ ہیپی ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی آپ پلیزنٹ اور پلیزنٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں اس کیا ہے کی ریزن کیا ہے چودہ پڑ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنی ویلیوز کو سیٹ کر لینا اور ویلیوز کو سیٹ کرنا اور پھر ویلیوز پر عمل درامت کرنے کی کوشش بھی کرنی تو یہ چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی آپ اتنے ہی اپنے بارے میں مزید جان سکیں گے سیلف اویرنیس آپ کو حاصل ہو جائے گی اور سیلف اویرنیس جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے اندر ای کیو لیول بھی زیادہ ہوگا ایموشنل انٹیلینس زیادہ ہوگی آپ کے سیکسس کے چانسز بڑھ جائیں گے دوسری بات بچہ اس میں ہم کرتے ہیں سیلف منیجمنٹ کی آپ نے اپنے آپ کو منیج بھی کرنے اپنے بیہیویر کو منیج کرنے اب یہاں پہ جو ہے بیہیویر منیجمنٹ سے مراد کیا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے اور آپ شہر کی ایک مشہور اکیڈمی میں جاب کی تیاری کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ کے شہر میں ایک جاب کریئٹ ہوئی ہے جس کے لیے ایک بینک کی جاب ہے تو اس کے لیے کوئی تیسٹ رکھا ہوا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے آپ کے شہر میں ایک مشہور اکیڈمی ہے آپ وہاں پہ جلے گے جہاں پہ آپ کو پتا کہ وہاں بینک کی تیاری اچھی ہوتی ہے اب وہاں چلے گے اب آپ نے ایک ایڈمی جا کے کیا کیا جی وہاں پہ اب دو دوست تھے ٹھیک ہے اب دونوں دوست مل کے جو ہے نا اکٹھے جلے گے تو ایک ایڈمی جا کے ایک دوست جو تھا نا اس نے وہاں جا کے پوچھا دی میں یہاں پہ تیاری کرنے کے لیے ہوں تو آپ مجھے یہاں پہ ایڈمیشن دیتے ہیں اگر آپ بس فیس ہے تو تو آگے سے جو ٹیچر ہے تھا نا جو پڑھا رہا تھا کلاس میں یا جو مینیجر تھا اس نے کہا جی کہ ہم تو آلیڈی ہے سیشن وارا پل ہے تو یہ ہم آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے اب اس نے آگے سے کہا کیا جو اس نے کہا تمہیں میرا پتہ نہیں ہے میں کون ہوں میں فلان بندہ ہوں میں میرے اتنے پولٹیکل جو ہیں وہ اثر و رسوف ہیں میں یہ کر دوں گا تمہاری کیڈ بھی بند کر دوں گا یہ ہے اس طرح کا ربیان آپ اس میں جھڑپ ہوگی غصے میں آگے بندہ تھا وہ جب ایک بندہ ہو کے آگے دوسرا بندہ گیا اس نے کہا جی کہ میں بھی آپ کی اکیڈمی میڈ میشن لینا چاہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس سپیس ہے تو مجھے داخلہ دے دیں اب یہاں پہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس بہت ساری ایسے بندے آتے ہوں گے جو آپ کے ساتھ غصے سے بات کرتے ہوں گے لیکن جو ہے وہ مطلب یا کچھ کبھی نہیں بھی لگتا ہوگا اس نے کہا زیادی بات ہے ہاں جی جو مینیجر تھا جو ٹیچر تھا اس نے کہا بلکل ایسے لوگ آتے ہیں جو مطلب اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے خلاقیات کا مظاہرہ نہیں کرتے لیکن اب جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مطلب بڑے صاف کارنر رکھنے والے ہوتے ہیں اس نے کہا ابھی فی الحال تو ہم آپ کو اوڈمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ مہرباز جو ہے وہ سیکشن پل ہے تو ابھی فی الحال ہم اس نے آگے سے جو ہینا بڑے تحامل مزاجی کا مظاہرہ کیا یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے اثر و سوکمیہ کرتے ہیں اس نے ملکہ اپنے آپ کو اپنے موڈ کو مینیج کرنے کی کوشش کی اس نے کہا ٹھیک ہے سر آپ میرا نمبر لکھ لیں تو اگر آپ کے پاس کبھی فیوچر میں سپیس کریئٹ ہو تو آپ مجھے کال کر دیجئے گا اب اس میں یہاں پہ دو بندوں کے منعاب سے بات کی ہے ایک بندہ جس نے اپنے موڈ کو مینیج نہیں کیا اس نے کہا ٹھیک ہے نئی اٹویشن دینا نہ دیں لیکن میرا نمبر لکھ لیں اگر یہاں سے کوئی بچہ چھوڑ جاتا ہے کوئی سپیس کریئٹ ہوتی تو آپ مجھے بلا دیجئے گا دوسرے نے اپنے موڈ کو مینیج کیا تو یہ بسکلی سیلف مینیجمنٹ ہے یہ بھی آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندر کیا سیلف مینیجمنٹ کا فیکٹر ہے کہ نہیں ہے ایسا بندہ جو چیزوں کو فیس کرتا ہے جو بندہ اپنے بیہیوئر کو اپنے موڈ کو اپنے ایکسپریشنز کو مینیج کرنا جانتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کس بندے کے سامنے کونسی بات کرنی کیسی بات کرنی کس بندے کو کیسی کنمنس کرنے تو یہ بلیٹی جس کے بندے کے اندر ہوگی اس کا ایکیو لیمل زیادہ ہوگا اور اس کے سیکسس کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس میں بچو آتا ہے جی سیلف موٹیویشن کا کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں تو موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو وہ موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں تو موٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ بسکلی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام سٹارٹ کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ آپ کا تو بڑا ہی مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا یہ کرنا وہ کر دینا ٹھیک ہے لیکن جب بھی آپ کو کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع شروع میں بہت ڈیفرنٹی آتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ سیگھتے ہیں لیکن اگر آپ شروع شروع میں آپ کا موٹیویشن لیول بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے آپ کا موٹیویشن لیول کم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کھاک جاتے کام کر گئے تو اگر یہ چیز ہوگی نا آپ کے اندر تو آپ کو آپ کا گول اچیو کرنے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلا سیلس موٹیویشن کے لیے پہلا رول یہ ہے کہ آپ کا گول جب تک اچیو نہیں ہو جاتا آپ کو موٹیویٹڈ ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جب تک موٹیویٹ رہیں گے تب ہی گول آپ کا اچیو ہو سکتا ہے ادروائز آپ گول اچیو نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس میں پہلی چیز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا ہے جب تک آپ کا گول اچیو نہیں ہوگا ہر کام بزنس کی مثال لے رہے ہیں بزنس سٹارڈ کرتے ہیں بڑے دھڑلے سے سٹارڈ کیا بڑے مطلب اچھے طریقے سے سٹارڈ کیا لیکن پھوڑے عرصہ کے بعد آپ جو ہے وہ مطلب ڈیفکلٹیز آئیں پروپلمز آئیں اور آپ جو ہے آپ کا موٹیویشن لیویل جب وہ نیچے شروع ہو گیا اور آپ نے اس کام کو بند کر دیا تو ایسے کوئی کام ہو نہیں سکتا تو آپ کو اپنا موٹیویشن لیویل جو ہے پر قرار رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا گول اچیو نہیں ہوتا کوئی بھی گول اچیو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بھی آپ کو جاننا ہے سیلف موٹیویشن میں آپ کو یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ کیا ہے موٹیویشن بنایا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کو کوئی ریزن بنائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو آپ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو you should have the strong justification of reason why you are doing something. ٹھیک ہے تو آپ کے پاس reason ہونی چاہیئے ہیں. اگر reason آپ کے پاس کسی کام کو کرنے کی ہوگی نا تو پھر جو ہے آپ زیادہ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور اس گول کو آپ achieve کرنے میں آپ کے لیے آسان ہی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو ہے یہ جس میں نے آپ کو بات کیتے expectation level کا ٹھیک ہے expectation level جو ہے آپ کا confidence level ہے اس کو بھی آپ نے maintain کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے expectation آپ نے جو ہے وہ مطلب start میں تو آپ کی بہت ساری expectation ہوتی ہیں تو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ expectations کو ساتھ ویسے ہی رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ درمیان میں جو ہے quit کر جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے expectation جو level وہ بھی بڑھاتے رہنے ساتھ ساتھ آپ نے مزید سے مزید confidence کو build up کرنا ہے motivation level کو آپ نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ start میں آپ کو motivation level بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے اور ابھی کام پورا ہوا ہی نہیں درمیان میں آپ جو ہے گر گئیں for example آپ نے کہا تھا میں ریس لگاؤں گا پانچ کلومیٹر جو ہے میں مطلب جو ہے پندرہ میرے دھوڑے دکھاؤں گا ٹھیک ہے start میں تو آپ نے پہلے دو ایک دو کلومیٹر تو بہت اچھے طریقے سے دھوڑے آپ لیکن پھر بعد میں درمیان میں جا کے ایسا نہیں ایسا goal achieve نہیں ہو سکتا آپ کو اپنا expectation level آپ کا motivation level جب تک goal achieve نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا تیسے اس میں بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں اگر آپ motivated دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی میں آپ کو text بتا رہا ہوں کہ کیسے motivate رہا جا سکتا ہے کیسے آپ کو مزید motivation اپنے اندر لاسکتے ہیں تو جب بھی کوئی کام start کریں تو چھوٹے level سے start کریں اپنا جو آپ کا سب سے پہلا goal ہے وہ چھوٹا ہونے صحیح ہے چھوٹے goal کو achieve کریں اس کے بعد بڑا goal achieve کریں اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے گاڑی جنہیں گے اب وہ directly جو ہے مطلب مرچڈیز کی بات کرے درگلی پرادو کی بات کرے تو ایسے تو کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو اس کو اپنے چھوٹے level سے start کرنا چاہے چھوٹے گاڑے لیں اس کے بعد مزید ہرنے کر کے اس سے بڑی لیں ٹھیک ہے پہلے بڑا level کر دے گا تو پہلے level کو achieve ساری زندگی پہلے کے بیشے بڑھا رہے گا گاڑی نہیں آئے کیا اس کے پاس تو سب سے پہلے اپنا goal جو ہے وہ چھوٹا لیں ٹھیک ہے اور چھوٹی goal جو ہے اس کو achieve کرنا بھی آسان ہو جائے گا آپ کا motivation level بھی ہوگا کیونکہ بڑا goal اگر آپ رکھ لیں گے نا اس میں difficulties بہت زیادہ ہوگی اور آپ سے وہ achieve نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو چھوٹا goal رکھیں تاکہ آپ motivation level بھی آپ کا بہتر رہیں اور آپ چیز کو achieve بھی کر لیں پھر آپ کے اندر ایک جو ہے وہ self confidence create ہو جاتا ہے بڑے goal کو کے حوالے سے کام کرنے کا بھی ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز آپ نے اس میں ذہن میں رکھنا ہے اور تیسی بات جو ہے چوتھی بات اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اگر کام کر رہے ہیں کوئی خاص کام کر رہے ہیں تو اپنا جو progress record ہے جو track record ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا سامنے کہ آیا کہ آپ نے for example اگر آپ ایک musician ہی کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے گانا گانے والے تو آپ یہ دیکھیں جی آپ نے پہلے دن جو گانا گایا ہے تو اس کی ایسی عواز تھی اور آج دو سال گزر گئے آج آپ جو گانا گا رہے ہیں تو اس کی کیسی عواز ہے تو آپ کی جو performance ہے جو progress track ہے وہ کیسا چر رہا ہے کہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اور آج آپ کس level پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز آپ کو motivate کرتی کہ آپ کا اگلا step جو ہے پچھلے step سے آپ کا اچھا ہونے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ گزرے وے کال سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک آپ کا motivation level ہوتا ہے اس کو increase کر رہا ہوتا ٹھیک ہے تو basically آپ کس کس طریقے سے motivation اپنے اندر مڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو reason پتا ہونی چاہیے کون جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی حالے سے آپ بس reason ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی نیا project start کر رہے ہیں نیا business start کر رہے ہیں نیا کام کر رہے ہیں آپ پاس you must have the reason why you are doing this دوسری بات کہ آپ کا expectation level جو ہے throughout the project throughout the جو تنیور آپ کا جب تک goal achieve نہیں ہو جاتا آپ کا expectation level آپ کا motivation level آپ کا confidence level وہ مطلب ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ start جو ہے وہ چھوٹے سے لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا بڑا project اس کے بعد پھر next goal اس کے بعد next goal اگر آپ start ہی بڑے goal سے کر دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ درمیان میں ہی رک جائے گے آگے چل نہیں سکیں گے چوتھی بات میں نے کی تھی کہ آپ جو ہے جو بھی کام کریں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ دیکھتے رہے کہ آپ کا جو پہلے آپ کا جو performance تھی وہ کیا کیا اور آج کی performance کیا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے زیادہ motivate ہو سکتے ہیں next goal اس میں concept آتا آپ کا empathy کا ٹھیک ہے empathy کا concept کیا ہے یہ basically آپ اس کا جو لفظی مطلب ہے empathy کا لفظی مطلب ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگلے اگلا کیا سوچ رہے ہیں اگلے کی جذبات کو سمجھنا اگلے کی feelings کو سمجھنا ٹھیک ہے یہ basically empathy ہوتا ہے اور آپ اس کی help کریں اس میں ٹھیک ہے اس کو اس feeling سے نکالنے کے لیے یا اس کو situation سے سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اگلے بندے کے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یا اس کی کیا feelings ہیں اور اس کو اس feeling سے اگر وہ negative feelings ہیں negative conditions ہیں ان negative conditions سے اس کو نکالنے کے لیے آپ کام کریں تو یہاں میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا اس میں basically ایک آپ کا دوست ہے for example وہ اس نے exam دیا وہ fail ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ ایسا دوست ہیں اس کے پاس گئے ہیں تو آپ نے اس کو کہا جی اس سے پوچھا جی کیا پریشان کیوں ہو اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ exam دیا تھا میں نے ٹھیک ہے وہ تو میں fail ہو گیا اب آپ نے اس کو آگے سے باتیں سنانی شروع کر دیں بھئی تم پڑھتے تو تھے نہیں ٹھیک ہے filmیں دیکھتے رہتے تھے یہ کرتے رہتے تھے وہ کرتے رہتے تھے تو مرشد ہو نہیں ایسے چاہیے تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو آپ کا جو EQ level ہے وہ بالکل zero ہے آپ نے اس کو جا کے مزید اس کے زفموں پر نمک چھڑکا ہے کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے ٹھیک ہے وہ fail ہو گیا سب کچھ ہے لیکن آپ نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے جا کہا تمہارے ساتھ ایسی ہونے چاہیے تھا تمہارے ساتھ ہونے چاہیے تھا تمہارے ساتھ ہونے چاہیے تھے تمہارے ساتھ ہونے چاہیے تھے تم پڑھتے نہیں تھے تو آپ کا یہاں پہ EQ level جو ہے وہ بہت ہی low ہے zero EQ level ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا success rate نہیں بن سکتا اس چیز کو جو ہے جو آپ نے یہ کام کیا اس کو ہم انٹیپتھی کہتے ہیں انٹیپتھی اس سے طرح ہم ایک اور situation لیتے ہیں آپ ایک اور situation میں آپ اپنے دوست کے پاس گئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو باتیں نہیں سنائے کہ تُو فیل ہو گئے تو اسے فیل کی ہونا چاہیے تھا تم پڑھا نہیں تھا آپ نے اس کو کہا جی یار کہ مجھے بھی کام ہے ٹھیک ہے تو میں بعد میں آکے تمہارے سے بات کرتا تو اس نے آپ کو بتایا جی یار میں فیل ہو گیا آپ نے کہا جی مجھے بھی کام ہے تو میں بعد میں آکے اس حوالے سے بات کرتا ہوں اب یہ جو چیز ہے اس نے آپ کے دوست کا دل نہیں دکھایا ٹھیک ہے ہاں تھوڑا بہت تو مطلب فیل کرے گا لیکن اس نے مطلب بہت زیادہ وہ فیل نہیں کرے گا یہاں پہ آپ کا ایکیو لیول بلکل زیرو نہیں ہے آپ نے مطلب تھوڑا سا خیال رکھا ہے اس کی جذبات کا یہاں پہ آپ کا ایکیو لیول لو تو ہے لیکن زیرو نہیں ہے اسی طرح سے ہم ایک اور situation لیتے ہیں اس میں آپ اپنی دوست کے پاس گئے اور اس نے آپ کو result کا بتایا کہ جی فیل ہو گئے تو آپ نے اس کو سمپتی اس کے ساتھ دکھانی شروع کر دی آپ نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نیکس ٹیم دے دینا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا کوئی بات نہیں فیل ہو یا تبندہ کسی وجہ سے تو نیکس ٹیم آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تو یہاں پہ آپ کا جو ایکیو لیول یہاں بھی لو ہے لیکن آپ نے سمپتی اس کے ساتھ مطلب کیا آپ نے اس کو تھوڑا سا آسلہ دینے کی کوشش کی لیکن ایکیو لیول آپ کو یہاں پہ بھی لو ہے ٹھیک ہے اب جو لاس لیول ہے جس کی ہم نے یہاں پہ بات کرنی یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیو بتائیں کیونکہ ہم ایمپتی پہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک لیول جس پہ آپ نے اس کو جا کے باتیں سنانی شروع کرتا ہوں تجھے ہونے ہی فیل چاہیے تھا تیر حالات ہی ایسے تھے دوسرے پہ آپ نے اس سے بات نہیں کی مجھے کام ہم جا رہا ہوں پھر بات کریں گے تیسے لیول پہ ہم نے آپ نے اسے جا کے کیا کہا جی مطلب کوئی مسئل نہیں یار پھر پیپر دے دینا پھر جو ہے وہ اللہ بھا کامیاب کر دیں گی اس طرح سے حوصلہ دے دیئی ہے وہ آپ کا سمپتی لیول تھا چوتھر لیول کیا ہے کہ آپ نے دیکھا جی آپ کا دوست بڑا پریشان ہے وہ فیل ہو گیا تو آپ نے اس کے پاس جا کے پہلے تو سمجھا کہ وہ کیوں پریشان ہے ٹھیک ہے اس کو حوصلہ بھی دیا اور حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو اس نیگٹیف کنڈیشن سے اس انپریزن موڈ سے باہر نکالنے کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیا فر اگزمپل آپ اس کو نا کہیں پارک میں لے کے چلو یار کچھ ٹائم گزارتے ہیں تاکہ تمہارا موڈ جو ہے وہ آپ نے سوچا کہ اس کا موڈ اس طرح سے فریش کر سکتا ہوں یا کوئی سینما جا کے فلم دیکھ لیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کھانا باہر جا کے کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پارک میں ٹہل لیتے ہیں آپ نے اس طرح کا سوچنا شروع کر دیا اب آپ یہ جو ہے اس کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں ٹائم کیوں گزار رہے ہیں ٹائم اس لئے گزار رہے ہیں تاکہ آپ اس کے موڈ کو چینج کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ جو لیول ہے یہ آپ کا ایمپتی لیول ہے یہاں پہ آپ کی جو ایکیو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے صرف اس کے موڈ کو سمجھا ہی نہیں آپ نے موڈ کو سمجھا اور اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں آپ نے اس کو جو ہے پراپر ٹائم دیا ہے تو یہ جو لیول ہے آپ کا یہ ایمپتی لیول ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایمپتی لیول آپ کا زیادہ ہوگا تو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی زیادہ ہو دوسرا لیچ میزار ب کر چیزئی ج formula شوشل سکلز سے آتا ہے کیا سوشل ہی جو ہے آپ کتنے آوے اور ہے لوگوں voisنے دوسرا یہ بھی آپ کا ایپی کتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے متسطہ سے آپ لوگوں کے ساتھ میرجوس کے ساتھ المئند کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ منتو ریبی ٹکٹ جو ہونہا بہت طریقہ کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ یا ملتے سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے کو مینٹین رکھنا ہے بہت بڑا کام ہے ٹھیک ہے آپ کو لوگوں کا خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ان کی پسند نا پسند کا خیال لکھنا آپ ان کے سامنے ایسی بات نہیں کرنے جو ان کو نا پسند دیدہ ہو ٹھیک ہے تو پسند کی بات کریں جو ان کے موڈ کے مطابق ہو ٹھیک ہے اگر آپ کسی کے امپورڈرز دینا چاہتے تو کیا کریں گے آپ آپ اس کے سامنے ایسی بات کریں گے جو اس کے موڈ کے مطابق ہو آپ ایسی کوئی بات موڑ کے مطابق نہ ہوتے اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یاری بندہ کن چیزوں میں خوش رکھتا ہے کیسے اس کے موڑ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پر ایک باس ہے ٹھیک ہے اس کو کچھ چیزیں پسند نہیں ہے اگر آپ وہ چیزیں اس کے سامنے ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنے پاؤں پر کل ہڑی مار رہے ہیں اپنی جوپ خراب کر رہے ہیں اپنا سٹیڈس خراب کر رہے ہیں تو آپ کو سوشل سکلز کے لوگوں کے ساتھ میل جو لوگوں کے ساتھ جو ریلیشنشپس ہیں ان کو مینٹین رکھنا آنا چاہیے جتنے آپ زیادہ سوشل ہوں گے جتنے آپ کے اندر سوشل سکلز زیادہ ہوں گی ریلیشن مینٹینس جتنے آپ کو زیادہ آتی ہوگی اتنا ہی آپ کا ایکیو لیول زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹوٹل جو پانچ پر ڈسکس کی ہے ایک سیلف اویرنس آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے سمپل ورڈز میں آپ کو اپنے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اپنی نیڈز ہیں کیا پرسنیلٹی ہے کیا ویلیوز ہیں آپ سیڈھ ہیں خوش ہیں کیوں ہیں یہ سارے آپ کو اپنے حوالے سے اپنے انر کے بارے میں کمپلیٹلی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگر ایسے ہیں تو کیوں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد سیلف منیجمنٹ آپ کو اپنے بہیوی ٹھیک ہے آپ جب کسی کام کو شروع کریں تو آپ کے اندر موٹیویشن لیول اچھا ہونا چاہیے اور جب تک آپ کا گول اچیو نہیں ہو جاتا آپ موٹیویشن ہی رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمپیتی کا جو لیول ہے ایمپیتی کیا ہوتی آپ یہ سمجھیں یہ دیکھیں کہ دوسرا بندہ کیا سوچ رہا ہے اس کی کیا فیلنگز ہیں ٹھیک ہے جب آپ دوسرے بندے کی فیلنگ کو سمجھ جائیں گے اور اس کو اس سیٹویشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے اس کی مدد کر رہے ہوں گے تو یہ جو لیول ہے آپ کا ایمپیتی لیول ہے یہاں پہ آپ کا ایکیو لیول زیادہ ہے ٹھیک ہے اور لاس ون سوشل سکیوز ہے آپ کا لوگوں کے ساتھ ملجل کس طرح سے کس طرح سے مدد ہوتے ہیں آپ کے ریلیشنشپ کس طرح سے آپ ریلیشنز کو مینٹین کیسے رکھتے ہیں لانگٹرم لیشن ہیں یا نہیں ہیں تو اگر یہ چیزیں آپ کے اندر زیادہ ہوگی تو یہ آپ کا ایکیو لیول بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ریسرچ کی فائنڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Uiiベers is core's high emotional intelligence score not high IQ score characterize the high performance تھا ہے آپ کو intelligence نہیں چاہیے paper hasard نہیں چاہیے ہم انٹریجن کوشنٹ نہیں چاہیے آپ کو ایموشنل انٹریجنس چاہیے ہے یعنی کہ ای کیو چاہیے آپ کو ایموشنل کوشنٹ چاہیے ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی یہ ڈسکیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے جو ای کیو لیول ہے وہ آپ کی سیکسے میں ایٹی پرسنٹ اسی فیصد تک اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم سیکسے کو سو فیصد ملیں ٹھیک ہے so thank you very much that's all about today's topic if any question you people can ask now thank you very much